موسیقی 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 کی ذمہ داری دے مہنگائی سے نجات اور قومی ترقی کی زمانت ہے چینی کی قیمت پنجاب حکومت مقرر کرے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے چینی کی قیمتوں سے متعلق محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے بھی فاکی سیکیٹری کنٹرولر جنرل پرائس کا چینی کی قیمت مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن کا لدم قرار دے دیا عدالت نے کہا ہے کہ پنجاب کی حد تک پرائس ایکٹ 1979 کا لدم قرار دیا جاتا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ صوبے میں پنجاب حکومت چینی کی قیمتیں مقرر کرے گی اور تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا جائے گا شگر ملز مالگان نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا وفاقی حکومت کا اقدام چیلنج کیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے چینی کی قیمتوں سے متعلق جاری نوٹیفیکیشن محتل کر رکھا تھا تیاروں کے ذریعے کرنسی کی سمگلنگ روکنے کے لیے تربیت یافتہ کتوں کا استعمال شروع کسٹمز ذرائع کے مطابق تمام بڑے ائرپورٹس پر کرنسی کی سمگلنگ روکنے کے لیے کتوں سے مدد لی جارہی ہے کارگو اور مسافروں کے سامان میں کرنسی کی نشاندہی کے لیے کتوں کی خصوصی تربیت کی گئی ہے اور ان کی کارکردگی شاندار ہے کسٹمز ذرائع کا بتانا ہے کہ تیاروں کی خفیہ حصوں میں چھپی کرنسی کا پتہ لگانے کے لیے کتوں کے ذریعے تیاروں کے اندر بھی تلاش ہی لی جارہی ہے اور کرنسی سمگلنگ روکنے کے لیے تمام ملکوں غیر ملکی ائرلائنز کی بیندل اقوامی پروازوں کی خصوصی جانچ کی جارہی ہے ذرائع کے مطابق ڈالرز اور دیگر کرنسی کی سمگلنگ روکنے کے لیے کسٹمز ہر ممکن ذریعہ استعمال کر رہا ہے تربیت یافتہ سراغ رسا کتوں کے لیے کراچی ائرپورٹ پر کسٹمز کا کے نائن یونٹ قائم ہے کرنسی بارود اور منشیات کا پتہ لگانے کے لیے تربیت یافتہ کتوں کے الگ الگ سکوارڈ ہیں